سوچ سمجھ کے جواب ہے چمنا پوچھیں گے سوالات غور سے سمنا سوچ سمجھ کے جواب ہے چمنا جگمگتارے 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بری السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے سبحانہ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہر حال میں اللہ پاک کا شکر عدا کرنا چاہیے اور پیارے بچوں اور مدنی سینل کے ناظرین ایک بار پھر ہم اپنے بہت ہی پیارے پروگرام جس کا نام ہے جگمکتارے ہاں جگمکتارے میں حاضر ہیں آپ کو ویلکم کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں تو پیارے بچوں آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام میں پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے جگمکتارے 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 تو پیارے بچوں اب اس سیگمنٹ کونسا کہانی کہانی کا سیگمنٹ ہے اور ہم سنتے ہیں ایک کہانی اس میں اور اس کہانی سے جو ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے سبق لیسن کیا ہوتا ہے لیسن مورال آف دی سٹوری کیا ہے یہ ہمارا اصل اس پر ہماری توجہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کہانی سے سیکھا کیا ہے ہم نے اس کہانی سے سیکھا کیا ہے تو کہانی آج بڑی انٹرسٹنگ ہے اور اس سے ہم سکھیں گے بھی تو بچوں کہانی ہے شخص کے بارے میں ایسی شخص کی کہانی ہے جس کے باست بہت پیسہ ہے کیتنا پیسہ ہے بہت پیسہ ہے اور وہ اپنے پیسے سے بڑا پیار کرتا ہے اس کو اپنے پیسے میں کوئی نقصان برداشت نہیں ہوتا اگر کوئی نقصان ہو جائے اس کے پیسے میں تو اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے ایسی اس کو پیسے سے محبت ہے اتنا امیر ہے اور اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے دانش یہ ہے دانش بھائی دانش صاحب دانش بھائی جو کہیں آپ لیکن یہ ہیں بڑے پیسے والے اور پیسے سے بڑی محبت ہیں انہیں اب ان کی کہانی میں ہوتا کیا ہے اب سنتے ہیں ہم پیارے بچوں دانش پیسے کی ساتھ ساتھ اس کو کھانے پینے کا بھی شوق ہوتا ہے کس کا شوق ہوتا ہے کھانے پینے کا اچھی اچھی ڈشیز مزے دار قسم کے کھانے اس کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میں اچھی جگہ جا کر مہنگا سے مہنگا کھانا کھاؤں ایکسپینسیف جو ڈشیز ہوتی ہیں اس کو کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے تو کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے ہوتا یہ پیارے بچوں کہ ایک دفعہ دانش جاتا ہے اپنے دوست کے پاس کسی کام سے اور اس دوست کا نام ہوتا ہے بلال کیا نام ہوتا ہے دانش اپنے دوست بلال کے پاس جاتا ہے کسی کام سے اور دانش کے پاس ہوتا ہے ایک بیگ کیا ہوتا ہے ایک بیگ اور اس بیگ میں ہوتے ہیں دو لاکھ روپے کتنا روپے دو لاکھ روپے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اچھا بلال کہاں رہتا ہے بلال رہتا ہے گاؤں میں کہاں رہتا ہے گاؤں میں کہاں رہتا ہے اور دانش جب بلال کے پاس جاتا ہے ایک بیگ لے کر جاتا ہے جس میں دو لاغ روپہ ہوتے ہیں بلال ایک گاؤں میں رہتا ہے اب جب وہ پہنچتا ہے دانش بلال کے پاس تو کہتا ہے بھائی سب سے پہلے ہم کسی اچھی جگہ کھانا کھائیں گے ہم کسی اچھی جگہ کھانا یعنی دانش جیسے ہی بلال کے پاس پہنچتا ہے وہاں پر بھی اس کو بس کھانا کھانے کا ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم کسی اچھی جگہ جا کر پہلے کھانا کھائیں گے بات کی باتیں بعد میں کریں گے سب سے پہلے بھوک لگ رہی ہے اور کہتا ہے کہ پیٹ میں چویں دوڑ رہے ہیں کیا دوڑ رہے ہیں چویں دوڑ اصل والے اصل والے چویں دوڑ رہتے ہیں کون سے چویں ہوتے ہیں بھوک نہیں یہ بھوک کے چویں ہیں یہ کون سے چویں آگا بھائی کون سے چویں ہیں یہ تو ایک یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ پیٹ میں چھویں دوڑھیں نہیں آپ کو بھوک بہت تیز لگ رہی ہے آپ کو بھوک تیز لگ رہی ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں تو اب جو ہے دونوں گئے ہوتل کہاں گئے ہوتل ہوتل چلے جاتے ہیں اچھا وہاں پر دانش کھانے کا شوکین ہوتا ہے اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے یہ کھانا کھاتا ہے اس کے بعد اب ہی آجاتے ہیں واپس گھر میں واپس گھر میں آجاتے ہیں اور یہ لوگ رات کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ رات کو کیا کھائیں گے تو اتنے میں دانش پلان یہ لوگ دونوں پلان بنا رہے ہوتے ہیں دانش کھو جاتی ہے نین دانش سو جاتا ہے بہت تھکا وہ ہوتا ہے سفر کر کے آتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد وہ سو جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے پیارے بچوں اب دانش جب شام کا وقت ہوتا ہے تو اٹھتا ہے تو بیلال اسے کہتا ہے کہ کئی باہر چلتے ہیں شام ہو گئی ہے کئی باہر گھومنے چلتے ہیں دانش کہتا ہے ٹھیک ہے میں بس ایک منٹ میں آ رہا ہوں تم میرا انتظار کرو میں میں باہر آ رہا ہوں بس تم نے میرا انتظار کرنا ہے تو دانش تو پیارے بچوں باہر نہیں آتا لیکن دانش کی آواز آتی ہے اور وہ آواز کس طرح ہوتی ہے بلال کر کے آواز لگاتا ہے کس طرح بلال کر کے کمری کے اندر سے آواز لگاتا ہے بلال اس طرح کر کے دانش خود باہر نہیں آتا اب پتنی کیا ہوا ہوتا ہے تو بلال جاتا ہے اندر بلال کہتا ہے کیا ہوا بھائی اتنی زور سے کیوں چلا رہے ہو آپ تو دانش کہتا ہے بھائی میرا جو بیگ تھا میرا بیگ وہ مل نہیں رہا ہے وہ گھوم ہو گیا ہے اور اس میں دو لاکھ روپے تھے کتنے لاکھ روپے تھے دو لاکھ روپے تھے اب دونوں جو ہیں وہ سب جگہ بیگ تلاش کرتے ہیں لیکن ان کو بیگ کہیں نہیں ملتا اب دانش بڑا پریشان کیونکہ اس کو پیسے میں نقصان برداش نہیں ہوتا تھا وہ پیسوں سے محبت کرتا تھا بڑا مالدار تھا لیکن پیسوں میں نقصان برداش نہیں کرتا تھا اب جب اس کے دو لاکھ روپے اس کو نہیں مل رہے اب وہ ہو گیا پریشان تو بلال کہتا ہے ٹینشن نہ لیں ہم ایک کام کرتے ہیں جہاں ہم نے کھانا کھایا تھا نا ہوتل میں ہم وہاں جا کر چیک کر لیتے ہیں ہم وہاں جا کر چیک کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھول گیا ہو تو یہ لوگ وہاں بھی جاتے ہیں لیکن انہیں وہاں پر بھی وہ بیگ نہیں ملتا وہاں پر بھی بیگ نہیں ملتا اب دانش جو ہے پیارے بچوں یہ ہوتا ہے بڑا پریشان تو بلال اس کو ایک مشورہ دیتا ہے بلال ایک مشورہ دیتا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں پوسٹر چھپواتے ہیں کیا کرتے ہیں پوسٹر لگا دیتے ہیں جگہ جگہ اشتہار جسے کہتے ہیں ہم یہ لگا دیں گے اور اس پر ہم لکھ دیں گے کہ جس کو بھی بیگ بلے وہ ہمارے پاس لے کر آ جائے اس پر ہم ایک لاکھ روپے اسے انعام دیں گے اس پر ایک لاکھ روپے اسے انعام دیں گے اب دانش کہتا ہے کہ ایک لاکھ روپے چلے جائیں گے میرے یہ تو غلط بات ہے میرے ایک لاکھ روپے کیسے جا سکتے ہیں وہ پرداشت نہیں کرتا ایک لاکھ روپے کیسے چلے جائیں میرے بلال سمجھاتا اسے کہ دیکھو اگر تمہارے پاس دو لاکھ روپے آئیں گے اگر تم اسے ایک لاکھ روپے دے دیتے ہو تو تب بھی تمہیں ایک لاکھ تو بچ جائیں گے نا ورنہ تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا تو اس طرح کر کے بلال جب دانش کو سمجھاتا ہے تو دانش جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے اور بان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم پوسٹر وغیرہ لگاتے ہیں اور اس طرح اشتہار دیتے ہیں اب یہ لوگ جب پوسٹر وغیرہ لگا جاتے ہیں پیارے بچوں تو ایک کسان بیگ لے کر آتا ہے ایک کسان بیگ لے کر آتا ہے وہی اور وہ بیگ دانش کا ہی ہوتا ہے اور اس میں کتنے روپے ہوتے ہیں دو لاکھ دو لاکھ روپے ہوتے ہیں اب دانش جو ہوتا ہے نا ہم نے پہلے سنا تھا اس کو پیسے سے محبت ہوتی ہے اس کو برداشت نہیں ہوتا کہ میرا ایک روپیا بھی چلے جائے اب جب وہ بلال کے گھر کسان آتا ہے دانش بیگ دیکھ کر بڑا خوش ہو جاتا ہے خوش ہو گئے خوشی ہو گئی کہ دو لاکھ روپے واپس آگا ہے لیکن پھر سوچتا ہے کہ یار ایک لاکھ روپے کا انعام دینا پڑے گا ایک لاکھ روپے تو چلے جائیں گے کچھ ایسی ٹیکنیک کریں کچھ ایسا کچھ کریں کہ میرے یہ ایک لاکھ روپے بھی بچ جائیں اور یہ پیسے میرے پاس رہے ہیں میرے پاس رہے ہیں اور وہ پیارے بچوں کیا کرتا ہے دانش بیگ چیک کرتا ہے فوراں جان بجھ کے دانش بیگ چیک کرنے لگا اور فوراں کہنے لگا کہ اس بیگ میں تو دو لاکھ روپے کے ساتھ کچھ موٹی بھی تھے دو لاکھ روپے کے ساتھ موٹی تھے وہ کہاں ہے کسان پر الزام لگا دیتا ہے کہ بھائی اس میں تو موٹی تھے دو لاکھ روپے کے ساتھ دو لاکھ روپے تو یہ ہیں وہ موٹی کہاں ہیں اب کسان نے کہا میں نے تو اسے کھول کے بھی نہیں دیکھا میں نے تو کل اشتہار دیکھا تھا پوسٹر دیکھا تھا اور یہ بیگ مجھے اپنے کھیت کے پاس سے ملا تو میں یہاں لے کر آ گیا میں نے تو اسے کھول کے بھی نہیں دیکھا لیکن دانش نے کہا کہ تم جھوٹے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو تم نے اس میں سے موٹی بھی نکال لیے اور اب تم ایک لاکھ روپے کا انام بھی لے جاؤ گے جاؤ کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں کیا کہتا ہے جاؤ کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں یعنی کہ وہ چال چلتا ہے یہ پوری اور وہ اپنے دماغ میں پلان بنا رہا ہوتا ہے یہ کسی طرح میرے یہ ایک لاکھ روپے بچ جائیں وہ دینا نہیں چاہ رہا ہوتا اور جھوٹ بول دیتا ہے کیا بولتا ہے جھوٹ بول دیتا ہے اب ہوتا ہے کیا ہے اب کسان کہتا ہے کہ آپ مجھے میرا انام بھی نہیں دے رہے اور مجھ پر چوری کا الزام بھی لگا رہے ہیں اب گاؤں میں پیارے بچوں ایک بڑے شخص ہوتے ہیں ایک بڑے بزرگ شخص ہوتے ہیں اور وہ بہت اکل مند ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں اور گاؤں والے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے تقریباً ان کی بات کو مانتے ہیں فالو کرتے ہیں وہ سمجھدار ہوتے ہیں اب کسان جو ہے وہ دانش کو لے کر ان بڑے شخص کے بعد جاتا ہے اور سارا جو بھی واقعہ ہوا ہوتا ہے وہ سب بیان کرتا ہے کہ یوں یوں ہوا تھا اور دانش جو ہے مجھ پر الزام بھی لگا رہا ہے اور مجھے پیسے بھی نہیں دے رہا اب بڑے شخص کیا کرتے ہیں وہ دانش سے دو چار سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ موٹی کیسے رنگ کا تھا موٹی کس قسم کا تھا کون سے موٹی تھے کتنے موٹی تھے اب جب دانش سے یہ سوالات کرتے ہیں تو دانش جو ہے وہ الٹے شدے جواب دیتا ہے گھبرا کر اس کو کچھ سمجھ میں تو آنی رہا ہوتا اور موٹی بیگ میں تھے ہی نہیں موٹی بیگ میں تھے ہی نہیں جب وہ موٹی اس کے پاس تھے ہی نہیں تو وہ کیا جواب دے گا اس کو تو بتا ہی نہیں ہے کہ موٹی کیسے تھے کون سے کلر کے تھے کتنے تھے اب دانش بڑا گھبر آئے وہ جواب دیتا ہے اس کے جواب سے وہ بزرگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اب وہ کیا کرتے ہیں دیکھیں کتنے سمجھدار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو نا کہ اس میں موٹی تھے اور دو لاکھ روپے بھی تھے تو اب اس میں موٹی تو ہے نہیں موٹی نہیں ہے اور تمہارے بیگ میں موٹی بھی تھے تو ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارا بیگ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے تمہارا بیگ ہی نہیں ہے ایسا کرو تم اپنا بیگ تلاش کرتے رہو تم اپنا بیگ تلاش کرتے رہو اور کسان سے کہا کہ تم یہ والا بیگ لے کر چلے جاؤ اور جو جس کا یہ بیگ ہوگا اس کو دے دینا اب جب دانش نے یہ سنا کہ بزرگ نے تو یہ بیگ بھی یہ دو لاکھ روزے بھی جا رہے ہیں جو آئے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں تو اب وہ کہنے لگا دانش شروع نہیں لگا پہلے پھر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں یہ میرا ہی بیگ ہے اس میں کوئی موٹی نہیں تھے میں نے انعام کے پیسے بچانے کے لیے جھوٹ بولا تو بزرگ نے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ تم ابھی سچ کہہ رہے ہو تم ابھی سچ کہہ رہے ہو یہ ہم کیسے مان لیں تو پھر دانش اپنے دوست بلال کو بھلاتا ہے اور پھر وہ گواہی دیتا ہے اس کی کہ ہاں یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس طرح یہ معاملہ جو ہے پیارے بچوں یہ سول ہو جاتا ہے اور وہ بزرگ دانش کو بیگ دے دیتے ہیں اور دانش کسان کو بھی ایک لاکھ روپے دے دیتا ہے کسان کو ایک لاکھ روپے دے دیتا ہے تو دانش کو سب جاتے ہیں بزرگ جائیں وہ دانش کو اور جتنے بھی موجود ہوتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں پیسوں کی لالچ بری چیز ہے کیا ہے؟ پیسوں کی لالچ بری چیز ہے بری چیز ہے پیسوں کی لالچ کی وجہ سے انسان کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے کبھی کبھی جھوڑ بول دیتا ہے دانش نے اسی وجہ سے جھوڑ بولاتا اپنے پیسے بچانے کے سکر میں وہ چاہتا تھا کہ میرا ایک لاکھ روپے یہ کسی طرح بچ جائیں اور وہ یہ کیوں بچانا چاہ رہا تھا کیونکہ اس کو پیسے سے محبت دی پیسوں کی لالچ بڑی تھی تو وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ ایک لاکھ روپے میرے بچے ہیں اس لیے اس نے جھوڑ بول دیا تو اب بزرگ پیارے بچوں یہ سمجھانے لگے انہیں کہ پیسوں کی لالچ یہ بہت بری چیز ہے اچھی چیز نہیں ہے اور انسان کبھی کبھی اس پیسوں کی لالچ کی وجہ سے یہ جھوڑ بول دیتا ہے تو ہمیں جھوڑ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ جھوڑ بولنے والا اللہ کو پسند نہیں ہوتا جی ہاں جھوڑ کے خلاف جنگ جاری رہے گی نعرہ لگائے کوئی ایک زور سے یہ والا کون لگائے گا جھوڑ کے خلاف کوئی منجھ جا رہا میں لگا ہوں آپ بولیں کہ جاری رہے گی جھوڑ کے خلاف جنگ جاری رہے گی پیارے بچوں یہ تھی ہماری کہانی اس کہانی سے جو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہمارا مقصد کیا تھا سمجھانے کا اور وہ پیسوں کی لالچ کہ پیسوں کی لالچ یہ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ سے انسان کبھی جھوڑ میں پڑ جاتا ہے کبھی دوسری چیزوں میں پڑ جاتا ہے حسد تقبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے جو پیسے زیادہ جاتے ہیں تو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو فخر اپنے آپ پر فخر ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنے سارے پیسے ہیں میں اتنا امیر ہوں تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ پیسے جس کے پاس زیادہ ہوں وہ فخر کرے کیونکہ پیسے یہ سب اللہ پاک کی نعمت ہے اگر اللہ چاہے تو اس سے لے بھی سکتا ہے تو اس لیے اللہ باکتا شکر ادا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے اور پیسوں کی لالچ نہیں نہیں کرنی ہے اور جھوڑ بھی نہیں مدنی چینل ماشاءاللہ جزاکاللہ غلاب محمد بھائی آپ نے تونسا شریف سے کال کی کہاں سے تونسا شریف سے ماشاءاللہ اسی طرح کال کرتے رہے جی نیکس کال دیجئے مجھے جگمک تارے بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ جزاکاللہ خیرہ آپ نے حسلہ حفظائی فرمائی اسی طرح پیارے بچوں آپ کٹس مدنی چینل دیکھتے رہیں نیکس کال دیجئے میرا مام علیمت داریا ہے ویوہ کیسے گو رہی ہوں مجھے جگمک تارے بہت اچھا لگتا ہے جزاکاللہ خیرہ جزاکاللہ خیرہ کٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل نیکس کال دیجئے اے باتما لائے آباد کھائی مجھے آپ کا پرگرم سنائیے جو نعرے جو نعرے جو نعرے جو نعرے جو نعرے جو نعرے آمین 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 پیارے بچوں ایک احتیاط رکھیں جب بھی آپ نعرے لگائیں تو نعروں میں ترتیب رکھیں کیا رکھیں ترتیب ہر صحابی نبی جنتی جنتی صدیق و عمر جنتی جنتی عثمہ نگانی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن اور حسین جنتی جنتی آج میں آپ کو نات سناؤں گا تُو سمع رسالت ہے عالم تیرا پروان تُو مائے نبوت ہے جلوائے جانان ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو پیارے بچوں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانب اگلے سیگمنٹ کونسا ہے سوال جواب سوال جواب اور سوال جواب کس سے ہوں گے ہم سے سوال جواب آپ لوگ سے ہوں گے تو آپ لوگ تیار ہیں ریڈی ہیں جی دیکھتے ہیں سوال جواب کیسے دیں گے آپ جب آپ کو سوال ہاں ہینڈ ریس کرنا ہے ٹھیک ہے ہینڈ ریس کرنا ہے انشاءاللہ میں سب کو موقع دوں گا انشاءاللہ تو اب بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانب جس کا نام ہے سوال جواب جی تو پیارے بچوں اور مردی چینل کے ناظرین اب ہے سیگمنٹ سوال جواب اور اس میں کچھ کوششن آنسر ہوں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور کوششن آنسر انٹرسٹنگ ہوں گے کچھ دینی ہوں گے کچھ سمجھانے کے ہوں گے دیکھتے ہیں کون کونسے کوششن آنسر ہیں پہلا شیئر ماشاءاللہ پہلا شیئر ہے پہلا سوال ہے شیئر کے بارے میں کس کے بارے میں شیئر کے بارے میں شیئر نہیں کونسا شیئر نات والا ہم شیئر مکمل کرنا ہے آپ نے تو اب میں پہلا مصرہ پڑھتا ہوں پیارے بچوں آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے میں پڑھنے جا رہا ہوں یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا سارے مل کے پڑھے شروع سے یا نبی حضر کرم فرمانا اے حسنے لکھے نانا اے حسنے لکھے نانا ظہرہ پاک کے ظہرہ پاک کے صدقے ہم کو تیبہ میں بولانا اے حسنے لکھے نانا اے حسنے لکھے نانا ماشاءاللہ آپ سب کا جواب درست ہے اگلا قویسٹن پیارے بچو آپ یہ بتائیں کہ اگست کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے سب کو آتا ہے یہ جو سب سے جی پوچھوں گا چلیں آپ بتائیں اب آپ سوچ رہی ہیں ابھی چل رہا ہے اکست کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے جی آپ بتائیں سبسپمبر کون سا مہینہ ہے سبسپمبر تو آپ کا جواب درست ہے نیکس کوشن پیارے بچو آپ یہ بتائیں وہ کون سا جانور ہے جو بہت اوچھا سا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے بہت اوچھا سا کتنا اوچھا اسا بہت she'sa بہت اوچھا تو لیمٹ ہوگی نا لیکن ہوتا واچھا سا ہے بہت اس پر سواری بھی کرتے ہیں اس پر سواری بھی کرتے ہیں اچھا ایک اور مزیگی بات بکر عید پر اس کی قربانی بھی کی جاتی ہے تو آگے ہوں سب کو چلیں آپ بتائیں اون کیا ہے اون یہ اون ہے جس پر سواری بھی کی جاتی ہے اور بکر عید پر اس کو قربان بھی کی جاتا ہے اور اس پر سواری کریئے آپ اچھی ہوتی ہے اب اگلا کوئی سن پیارے بچو وضو میں پہلے مو دھوتے ہیں یا کونیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں آپ بتائیں پہلے مو دھوتے ہیں اس کے بعد کونیوں تک پہلے مو دھوتے ہیں اس کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں اچھا آپ دیکھیں یہ جو سوال ہے کتنا اچھا ہے اس کوششن کے جواب میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے وضو کا طریقہ وضو کے طریقہ کا ایک پارٹ ہے یہ کیا ہے ایک پارٹ ہے کہ کونیوں سمیتھ ہاتھ بھی دھونا ہوتے ہیں کونیوں سمیت ہاتھ بھی دونے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک اس وضو کا فرض ہے کیا ہے فرض ہے تو پیارے بچوں ہمیں وضو بھی اچھی طرح سے آنا چاہیے وضو اچھی طرح سے کریں گے تو ہم نماز اچھی طرح سے پھر پڑھیں گے جب آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا تو آپ نماز پھر نہیں کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے تو پیارے بچوں وضو سیکھنا چاہیے اپنے والدین سے سیکھیں وضو اور گھر میں بھی اب والی صاحب کو کہیں اببو کو کہیں کہ ہمیں وضو سیکھیں کیا سیکھیں وضو سیکھیں وضو سیکھیں کہ وہ آپ کو اگر اچھی انداز میں آتا ہونے یا پھر کسی اور سے کہ جنہوں اچھی انداز میں آتا ہونے ان سے آپ وضو سیکھیں ورنہ کرسمندی چینل دیکھتے رہیں انشاءاللہ آپ کو وضو بھی سیکھنے کو مل جائے گا جس طرح آپ بھی پتا چلا آپ کو کہ کونیوں سمیت ہاتھ دھونے چاہیے کیا دھونے چاہیے ہیں کونیوں سمیت ہاتھ اور کونی کیا ہوتی ہے کونی یہ دیکھ کونی یہ ہوتی ہے تو اس کو اس کو بھی دھونا ہوتا ہے پیارے ٹھیک ہے اس کو بھی دھونا ہوتا ہے یہ ایک فرض ہے اب ایک الیبو جسے کہتے ہیں ہم کونی کو الیبو کہتے ہیں ہم کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ پھر اپنے سیکمنٹ کو آگے بڑھائیں گے جی کچھ کالز دیجئے میرا نام کیا زمانے میں شاہ پر جانے سے بات کر رہا ہوں میں اجھے آپ کا پروگرام جھک مکتارے بہت اچھا لگتا ہے میں آپ کو نات سناؤں گا سنائیے ریف عطل ریسوس اللہ کی دیکھنی انشاءاللہ اچھر میں بدرہ کی کچھ مدن چلال ہمارا پھر جبا اللہ خیرہ جے اپنی اور سائی دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کر دی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ امین اللہ پاک آپ کو برکت اعتافہ فرمائے جی نیکس کال دیجئے میرا نام عدل قادری میں پاس شاہ کا ہوں میں باب المدینہ میں رہتا ہوں مجھے کرز بدنی چینل بہت پسند ہے ماشاءاللہ کرز بدنی چینل ہم سکتہ بدنی چینل ماشاءاللہ آپ کو کرز بدنی چینل پسند ہے آپ نے بتایا بہت بہت شکریہ اسی طرح آپ کرز بدنی چینل دیکھتے رہے ہیں نیکس کال دیجئے میرا نام سید محمد عرسلان عمران شہد تاری ہے میں گجیہ والا سے بات کر رہا ہوں میں آپ کا پروگرام جگمک تارے بہت پسند کرتا ہوں میں آج آپ کو نارس ناؤں گا سنائیے ماشاءاللہ آپ نے نارے لگا ہے بہت بہت شکریہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی جیہا ہر صحابی نبی جنتی جنتی ماشاءاللہ نیکس کال دیجئے میرا نام محمد فرکان شرفی ہے میں بھی کانیر سے بول رہا ہوں میں آپ کو انگلیز میں مدنی مقصد سناؤں گا سنائیے انشاءاللہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جن اس مانے گھنی جنتی 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 جکلہ خیرہ کیٹس مدنی چینل مانے گھنی چینل آمین آمین ماشاءاللہ آپ نے نارے لگا ہے اور کیا بتایا تھا انہوں نے انگلیز میں مدنی مقصد سنائیا تھا انگلیز میں مدنی مقصد سنائیا تھا بہت بہت شکریہ تو پیارے بچوں آپ ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے اچھی بار اس سیگمنٹ کا نام میں بتاؤں گا آپ کو اس سیگمنٹ کا نام ہے پویم موسیقی 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 کسان کا بیٹا چوہے دانے کے پاس آیا اندھیرے میں چوہے دانے پہ ہاتھ بڑھایا پھر کیا تھا ساپ نے اسے ڈس لیا کسان اسے ہسپٹل لے گیا اور کچھ دن بعد وہ ٹھیک ہو کر گھر واپس آ گیا بچہ کمزور ہو گیا تھا کسان نے مرغہ کٹ کر اس کا سوپنا اور بچے کو پلا دیا جب بچے کو دیکھنے رشتتار آئے تو بکرا کاٹ کے انہیں پائے کھلے کچھ دن میں کسان کا بچہ تو ٹھیک ہو گیا مگر چوہے کے دونوں مطلبی دوست اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے چوہے نے سوچا کاش میرے دوستوں نے میری مدد کی ہوتی پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر ہم خود مصیبت اور پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پریشان لوگوں کی مدد کریں فرمان مصطفیٰ جس نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی اللہ پاک اس کی قیامت کی تکلیف دور فرمائے گا ماشا اللہ تو پیارے بچوں آپ نے پویم دیکھی اچھی کیسی آپ کو لگی اچھی لگی نا اس میں کیا بتایا گیا کہ دیکھیں دوسروں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے کیا کرنا چاہیے مدد کرنی چاہیے یہ نہیں کہ دوسرے کی تکلیف ہے وہ اگر آپ سے مدد مانگتا ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ تو آپ کی پرابلم ہے میرا اس میں کیا ہے تو اس طرح دیکھیں چوہے دانی آئی تھی گھر میں بکرے کا واقع میں کوئی وہ نہیں تھا نہیں مرگے کا کوئی نقصان تھا لیکن پس کون گئے دونوں گئے تو اس لیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اکیلا پرابلم میں پڑا ہوا ہے اور مجھے تو اس سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہو رہی ہے تو میں اس کی پرابلم کو دور کیوں کروں میں کیوں پڑھوں اس پرابلم میں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے دوسروں کی مدد کریں گے تو دوسرے بھی انشاءاللہ ہماری مدد کریں گے ٹھیک ہے پیارے بچوں تو یہ تھی نظم پیارے بچوں اب بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانے جس کا نام ہے اچھی بات تو پیارے بچوں اب ہے سیگمنٹ اچھی بات اور اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی باتیں بتائیں اور کچھ ایسی چیزیں سکھائیں کہ جس پر ہم عمل کریں تو ہمیں سواب ملے اور ایسی چیزیں بتائیں کہ جس سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے ہمیں بچنا چاہیے تو آج بھی انشاءاللہ عزت و جل ہم اچھی باتوں میں انشاءاللہ کچھ ایسی چیزیں سکھیں گے انشاءاللہ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی پہلی اچھی بات کی طرف اور وہ یہ کہ ہمیں ہمیشہ صاف سترا رہنا چاہیے کیسا رہنا چاہیے صاف سترا صاف سترا رہنا چاہیے دیکھیں پیارے بچوں صاف سترا صاف سترا رہنگے بیماریاں بھی دور رہیں گی بیماریاں دور رہیں گی اچھا اس میں ہوتا کیا ہے آپ نے دیکھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک بچہ ہے یا کوئی بڑا بھی ہے ایک شخص ہے اس کے قپڑوں میں سے اگر بدبو آ رہی ہے تو آپ اس کے قریب جائیں گے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے نا اگر ایک کے باس سے خوشبو آ رہی ہے خوشبو لگانا سنت بھی ہے وہ اس نے خوشبو لگائی بھی ہے تو آپ کو اچھا لگے گا نا آپ کو اچھا لگے گا تو اس طرح ہمیں صفائی کا خیال لگنا چاہیے ہماری دیکھیں ہمارے کپڑوں سے ہمارے بدن سے ہماری کسی چیز سے بھی نا گندگی سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو دوسرے کو تکلیف نہ ہو بعض بچے ہوتے ہیں اسے کہ انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑھا ہوتا انہوں نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑھا کیسے کپڑے ہیں گندے کپڑے ہیں اچھے کپڑے ہیں اور کیسے ان کے چہرہ ہو رہا ہے کیسے ہاتھ ہیں کیسے پاؤں ہیں گندے ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں دوتے اس طرح ہمیں گندگی میں نہیں رہنا چاہیے ہمیں صفائی کا خیال لگنا چاہیے کیا کرنا چاہیے صفائی کا اپنے آپ کو ہر وقت کلین رکھیں کیا رکھیں کلین رکھیں بیماریاں آپ سے دور رہیں گی اللہ نے چاہا تو آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے اپنے ہاتھ دوتے رہیں گے تو آپ سے بیماریاں اللہ پاک نے چاہا تو دور رہیں گے تو ہم احتیاط تو کر سکتے نا اور اس سے دوسروں کو بھی اچھا لگے گا کوئی دوسرا ہم سے دور نہیں ہوگا اگر آپ کے کپڑوں سے بدبو آئے تو کوئی دوسرا آپ کے پاس نہیں آئے گا دوسرا اگر آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں تو دوسرا بھی آپ کو عجیب سا لگے گا کہ وہ آپ کے پاس آنے پر رکے گا وہ اس کو عجیب سا لگے گا کہ اس کے کپڑے گندے ہیں تو اس طرح پیارے بچوں ہمیں نہیں کرنا ہے اور ہمیشہ اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہے اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہے پیارے بچوں اور جو مدین چینل پر پیارے پیارے بچے دیکھ رہے ہیں یہ بات ان کے لیے بھی ہے سب کے لیے ہے اچھے کپڑوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ روزانہ نیا سوٹ پہنے روزانہ نیا سوٹ نہیں پہننا لیکن آپ سترے کپڑے پہنے ساف سترے کپڑے پہنے پھر کپڑوں کو گندگی سے بچائیں گندگی سے بچائیں ایسا نہیں کہ ساف سترے کپڑے تو پہنے اور فوراں گندہ کر دیئے یہ بھی غلط بات ہے اپنی صفائی کا خیال اس طرح رکھنا ہے کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا ہے اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا ہے اپنے جسم کو صاف رکھنا ہے اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے تو اس طرح ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی بھی برکتیں ملیں گی تو یہ تھی پیارے بچوں پہلی اچھی بات کیسی تھی پہلی اچھی بات اب یہ دوسری اچھی بات اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں بعض بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک دوسری کی شکایت لگاتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک دوسری کی شکایت لگاتے ہیں دو بچوں کی لڑائی ہو گئی آپس میں یا دو بہن بھائیوں کی لڑائی ہو گئی اب تیسرا جو گا نا وہ جائے گا امی کے پاس دو گا دونوں کی لڑائی ہو گی اس طرح کر کے نا وہ شکایت لگاتے کیا کرتے ہیں شکایت لگاتے تو یہ جو کام ہے نا پیارے بچوں شکایت لگانا کسی کی بھی دوسری کی شکایت کر دینا یہ بہت غلط کام ہے بہت غلط کام ہے ہمیں کسی کی شکایت نہیں لگانی چاہیے کیونکہ دیکھیں آپ کسی کی شکایت لگائیں گے اس کو پتہ چل جائے گا اس کو اچھا لگے گا پورا لگے گا مسلمان کو تکلیف ہوئی مسلمان کو تکلیف دی ہم نے تو مسلمان کو تکلیف ہم نے نہیں دینی ہے تو یہ شکایتیں لگانا اور جھوٹ بول دینا چولیاں کرنا یہ اچھے بچوں کے کام نہیں ہوتے یہ اچھے بچوں کے کام نہیں ہوتے تو ہمیں اچھا بچہ بننا ہے پیارے بچوں تو اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی شکایت نہیں لگانی ہے انشاءاللہ اب ہے آخری والا پوائنٹ اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی سے ملیں چلیں آپ بتائیں کیا کریں گے تو ہمیں سلام کریں گے ماشاءاللہ یہاں پر بچوں کو معلوم ہے پیارے بچوں کہ جب بھی کسی سے ملیں گے کیا کریں گے سلام کریں گے چلیں آپ لوگ سلام سنائیں مجھے کون سنائے گا کس طرح ہے جی آپ سنائیں ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اچھا جواب کس طرح دیں گے چلیں آپ بتائیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ بھی بتائیں وعلیکم السلام کیا ہے بچوں چلیں سنائیں ماشاءاللہ تو یہ اس طرح ہم نے انداز اپنانا ہے جب آپ کے پاس کوئی آیا ہے اگر اس نے پہلے سلام کر دیا تو آپ نے جواب دینا ہے اس انداز میں کس طرح وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورنہ آپ کوشش کریں سلام میں پہل کریں کیا کریں سلام میں پہل کرنی چاہیے اس کے زیادہ سواب ملتا ہے تو ہم جب بھی کسی سے ملیں تو سلام سے ہمارے کلام کی ہماری کسی بھی بات کی اپتدا ہونی چاہیے شروع کس سے ہونا چاہیے سلام سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہرے بچوں تو یہ دی اچھی باتیں ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ کو اچھی باتیں سمجھ بھائی پہلی کیا تھی ہمیں گندگ ہمیں ساف سترا ساف سترا ٹھیک ہے دوسری مزاق میں بھی جھوٹنی بولنا چاہیے مزاق میں بھی جھوٹنی بولنا چاہیے چلیں تیسری یہ بھی ماشاءاللہ اچھی بات بتائیے انہوں نے ابھی جو ہم نے سنی ہے جی آپ بتائیں ہمیں بلاودہ ایک دوسری کی شکایت اور تیسری اور آخری کیا تھی ابھی سلام کرنا چاہیے تو پیارے بچوں یہ اچھی اچھی باتیں آپ نے اپنے اندر لانی ہے کیا کرنی ہے لانی ہے صرف سننے کی حد تک نہیں کہ جگمک تارے میں بات ہوئی ہے کہ سلام کرنا چاہیے تو بس سلام کرنا چاہیے اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ سلام کرنا چاہیے نہیں سلام کو کرنا بھی ہے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے اس پر امپلیمنٹ بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ ہمیں سلام پر سلام میں ابتدا کرنی چاہیے سلام سے اپنے کلام کو شروع کرنا چاہیے اچھا آپ کو پتا ہے کہ ہمیں اپنے کپڑوں کو سافت رکھنا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں کسی کی شکایت نہیں کرنی چاہیے اس طرح آپ بتائیں گے نا تو اس کو پتا نہیں ہوگا تو بلے گا بھائی کیا اچھی بات بتائیے انہوں نے دوسرے ہم بری بری باتیں ہیں یا ایک بلا وجہ کیلئے فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ باتیں کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا ہم ہمیں اچھی باتیں کریں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں یہ باتیں پیارے بچوں اور اس پر عمل بھی کریں اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ ہم سنتے جا رہے ہیں اسے یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں ہم اس پر عمل بھی کرتے چلے جائیں ہم اس پر عمل بھی کرتے چلے جائیں اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ تھا پیارے بچوں سیگمنٹ اچھی باتیں اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے کیا نام ہے اس سیگمنٹ کا نام ہے ہیلتی فوڈ تو پیارے بچوں اب ہے سیگمنٹ ہیلتی فوڈ اور اس سیگمنٹ میں آج ہم جس فوڈ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے پائنپل کیا ہے پائنپل جی ہاں پیارے بچوں اور پائنپل آپ کو بتایا کتنے سال میں ہوتا ہے اس کو پکنے میں اور ان کے پورا پائنپل تیار یہ دیکھیں پائنپل تیار کتنے میں ہوتا ہے ایک سال ایک سال میں آپ کیا کہتے ہیں کتنے سال میں ہوتا ہے ایک سال ایک سال میں آپ کیا کہتے ہیں ایک سال میں آپ کیا کہتے ہیں ایک سال سب نے کہتے ہیں ایک سال میں اور میں کہتا ہوں دو سال میں کیونکہ یہاں لکھا بھائی دو سال میں ہوتا ہے دیکھیں پیارے بچوں کتنے سال میں ہوتا ہے دو سال تقریباً پائینےپل کو پکنے میں دو سال لگتے ہیں کتنے دو سال 2 years لگتے ہیں پائینےپل میں ایسے انزائیم ہوتے ہیں جو بوڈی کو ریلیکس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ریلیکس کر دیتے ہیں آپ کی بوڈی کو آرام دیتے ہیں بوڈی ریلیکس ہو blogs کہتے ہیں نا میں تھوڑا ریلیکس کر لوں کر دیں گے اور ڈائیجیسٹف سسٹم کو بہتر کرتے ہیں اس فروٹ میں پیارے بچوں ہماری ڈیلی روٹین ڈیلی نیڈ کا آدھا ویٹیمن سی ہوتا ہے اور جو ایمیون سسٹم کو طاقت دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تقریبا سیونٹی فائف پرسنٹ مینگنیز ہوتا ہے جو ہماری بانز یعنی ہڈیوں کو اور ٹیشوز کو سٹرانگ بناتا ہے ہماری ہڈیوں کو کیا کرتا ہے سٹرانگ مناتا ہے مضبوط کرتا ہے اس میں موجود برومیلن ہمارے انفلمیشن کو ختم کر کے جوڑوں کے درد کو ختم کرتے ہیں کس کے درد کو جوڑوں کے درد کو آرام دیتے ہیں اب جوڑوں کا درد کیا ہوتا یہ جوڑ کسا کہتے ہیں پتا آپ کو نہیں پتا آپ کو ہمارے جو جیسے میں پیارے بچوں اس میں جوڑ بنے ہوئے ہیں کیا بنے ہوئے ہیں جوڑ بنے ہوئے ہیں جیسے گھٹنا ہے نا گھٹنا یہ کیا ہے یہ جوڑ کیا ہے یہ جوڑ اچھا اس طرح یہ دیکھیں آپ یہ کیا ہے جوڑ تو اس طرح جو جوڑ ہے نا ان میں جب درد ہو جاتا ہے ان میں درد اٹھ جاتا ہے پین ہوتا ہے تو جوائنٹ جوڑ ہوتے ہیں تو یہ جو ہوتے ہیں پیارے بچوں اس کو آرام دینے کے لیے اس میں جو درد ہوتا ہے اس میں آرام کے لیے پائنیپل بہت اچھا ہے پائنیپل جوڑوں کے درد کو آرام دیتا ہے ایسا پائنیپل نہ لیں جس سے کھٹی خوشبو آ رہی ہو کیا بات ہے کیرز مدی چلان کو بتا رہا ہے کہ کیسا پائنیپل آپ نے لینا ہے ایسا پائنیپل نہ لیں کہ جس سے کھٹی خوشبو آ رہی ہو یا کہیں سے ٹوٹا ہوا ہو پائنیپل پر نمک لگانے سے یہ میٹھا ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے میٹھا ہو جاتا ہے بچہ آپ کو بتا ہے کہ پائنیپل کے پتوں کو پائنیپل کے پتوں کو زمین میں لگانے سے پائنیپل کا کیا ہو جاتا ہے پائنپل کا پوڑ اس کے پتے کو ہم زمین میں لگائیں گے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پائنپل نرم اور جوسی ہو آپ کا پائنپل جو ہے وہ نرم ہو جوسی ہو تو اسے کاٹنے سے پہلے آپ روم ٹیمپریچر پر ایک سے دو دن تک رکھیں ایک سے دو دن تک کیا کر دیں رکھ دیں روم کا جو ٹیمپریچر ہے وہیں پر رکھ دیں آپ تو ایک سے دو دن تک آپ رکھیں گے تو اللہ پاکنے چاہت تو اس کے جو نرم وہ نرم بھی ہو جائے گا اور وہ جوسی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جوسی ہو جائے گا اسی طرح ایک ایوریج پائنپل میں پیارے بچوں ستر سے ایٹی ٹو سیونٹی سے لے کر ایٹی ٹو کیلریز ہوتی ہیں جو بہت ہی زبردست ہوتی ہیں اس میں صرف زیرو پوائنٹ ٹو گرام فیٹ ہوتا ہے زیرو کولیسٹرول ہوتا ہے اور صرف دو میلی گرام سوڈیم ہوتا ہے کولیسٹرول بالکل بھی نہیں ہوتا ہے اسی طرح پائنپل کسی بھی سرجری یا ورزش کے زخم کو سپیڈے ریکاوری کرنے میں مدد دیتا ہے پائنپل کو رو بک آ جاتا ہے اس کا جوس بھی بنایا جاتا ہے پائنپل کا جوس بھی بنایا جاتا ہے اور اسے کیک بھی آتا ہے اس کا کیک میں بھی ہوتا ہے پائنپل اسے ڈیفرنٹ فوڈز میں بھی ڈیفرنٹ فوڈز میں آ جائے گا اور بھی بہت ساری چیزوں میں پائنیپل استعمال ہوتا ہے اسی طرح اس کی ڈرنگز بھی بنتی ہے جوس بھی بنتا ہے تو پائنیپل اللہ پاک کی نعمت ہے پائنیپل اللہ پاک کی نعمت ہے اور ہر فروٹ جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اس سیگمنٹ میں پیارے بچوں ہیلتی فوڈ میں یہ اللہ پاک کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں آتا کی ہیں ہمیں اس کا استعمال کیا کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ جتنا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک مزید آپ کو عطا فرمائے گا اور ہمیں ناشکری نہیں کرنی ہے بعض کیا ہوتا ہے allegations شکری ادا نہیں کرتے اور کہتے رہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کہتے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے ہم جو کھا رہے ہیں ہم اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں جتنا کھا رہے ہیں اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں تو پیارے بچوں یہ تھا سیگمنٹ ہیلڈی فوڈ ہی ہاں اور ہیلڈی فوڈ میں ہم نے آج پینیپل کا تذکرہ کیا انشاءاللہ نیکس سیڈے دے ہم کسی اور فروٹ کا ذکر کریں گے اور وہ کیا ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے ہفتے بعد چلے گا تو اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں کونسے سیگمنٹ کی طرف ایک مقدس مقام پیارے بچوں آج یہ مقدس مقام میں ایک بہت ہی پیاری چیز اور وہ ہے مسجد اور مسجد بھی ایسی مسجد ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں سنیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا پیارے بچوں مسجد ویسے تو ساری ہی پیاری ہوتی ہیں لیکن مسجدوں میں کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جن کو خاص نسبتے حاصل ہو جاتی ہیں تو ان کی جو سپیشلٹی ہوتی ہے اور ان کا جو مقام ہوتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے اور آج بھی ہم ایک ایسی مسجد کے بارے میں سننے جا رہے ہیں کہ جس کا مقام جو ہے وہ بلند ہے اور اس مسجد کا نام ہے مسجد خیف کیا نام ہے؟ مسجد خیف جی ہاں یہ مسجد پیارے بچوں مکہ سٹی میں منہ شریف پر واقع ہے کہاں پر ہے؟ منہ شریف منہ شریف میں ہے حجت الودا کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر نماز ادا فرمائی اس مسجد کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد خیف میں ستر انبیاء اکرام عریم السلام نے نماز ادا فرمائی ہے اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد خیف میں ستر انبیاء اکرام عریم السلام کی قبریں ہیں اب اس مسجد میں کافی کام ہو چکا ہے اور یہ مسجد بڑی بھی ہو گئی ہے اس وجہ سے ہمیں مذارات جو ہیں وہ انبیاء اکرام کے وہ نظر نہیں آسکتے وہاں جانے والوں کو پیارے بچوں بہت احترام کے ساتھ انبیاء اکرام عریم السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا چاہیے اور اس طرح کہنا چاہیے السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پھر عصال سواب کر کے ہم دعا مانگے تو پیارے بچوں یہ تھا مقدس مقام مسجد خیف جس کے بارے میں ہم نے فضلتیں سنی اور یہ ہمارا آج کا سلسلہ تھا پروگرام کا وقت بھی اختتام ہوا انشاءاللہ عزوجل نیکس سٹیڈے کو اسی ٹائم پر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں جو مستیک ہوئی ہو غلطیاں ہوئی ہو انہیں معاف فرمائے کرس مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو والا الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا پوچھیں گے سوالات غور سے سننا سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا